بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی پیاز تلی ہوئی کوئلا دھوان لگانے کے لیے زیرا ایک چائے کا جمچ ایک بڑی الائچی اور چار چھوٹی الائچی ون فورت پیس جائے فلکہ اور کچھ سٹکز جاویتری کی دس سے پندرہ کالی مرچ ایک سٹک پپلی کی پانچ ادھگ لونگیں ایک بادیان کا پھول دو اسٹک دارچینی کی ایک چمچ کشمیری لائل مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر اور ایک چائے کا چمچ لائل مرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چٹکی ٹاٹری کی اگر آپ یہ گوشت میں بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پھر ایک دو چائے کا چمچ کچھری پاورڈر یا کچھ پپیتا استعمال کرنا ہوگا اب ان تمام خوشک مسالوں کو ہم باریک پیس لیں گے مسالہ باریک پیس گیا ہے اب اسے مکس کر لیجی ایک بڑے بول میں چکن ڈال دی پھر مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد دہی لیں گے پھر لیجی سندرک پیسٹ اور تلی ہوئی پیاز ان سب کو اچھی طرح مکس کریں گے چکن کو اچھی طرح اس مسالے سے کوٹ کر دیں گے چکن پر مسالہ لگانے کے بعد میں نے اسے ادھے گھنٹے کے لیے ایک طرف رکھ دیا تھا اب ایک پین میں کوارٹر کپ آئل لے کر تمام چکن اس میں ڈال دیجئے چکن ڈالنے کے بعد اب ہم اسے توڑ دیل پھرائے کریں گے ویسے تو چکن دہی کے پانی میں ہی گل جائے گی لیکن اسے ہمیں دمپا رکھنا ہے اس لیے دو تین ٹیبل سپون پانی ایڈ کرنا ہوگا تاکہ یہ پین سے نا چکے اب ہم اسے ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے دمپا رکھ دیں گے تاکہ یہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے دہی کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چک ہے ہم اسے اب تھوڑا سا بھونیں گے دیکھیں کس قدر خوبصورت کلر آیا ہے خوشک ہو بھی بہت اچھی آ رہی ہے نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئلا بھی میں نے دوسرے چولے پر رکھ دیا تھا پانی پشک ہونے پر اسے پر اور اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ ڈالا اور اوری سپریٹ ہو جائے ہم اسٹین دینے کے لیے درمیان میں جگہ بنائیں گے اور پیالی رکھیں گے اس میں کوئلا رکھیں گے اور پین سے ہی کھڑا سا آئل لے کر کوئلے پر ڈال دیجئے ٹکہ بوٹی مسالہ آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی گھر پر بنا کر رکھ سکتے ہیں پکرہ عید کی دنوں میں خاص ڈشیز بنتی ہیں اسے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ میں نے ہاف کے جی کی پرفیکٹ ریسپی دی ہے اگر آپ ون کے جی میں بنانا چاہیں تو اس کی کونٹیٹی کو مسالہ کی کونٹیٹی کو دھگنا کر لیجئے اسے نان اور چپاتی دونوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ جلدی میں آپ کو گھر پر بہتری نان بنانے کی ترقی بتاؤں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ موسیقی